اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنو نامہ آج عدب و فنو نامے میں ہم ایک نئی کتاب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک شیری بجموعہ ہے شیری بجموعے یوں تو بہت آتے رہتے ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی آتی رہتی ہیں لیکن بعض کتابیں ان معنوں میں بہت اہم ہوتی ہیں کہ اس کا جو تخلیق کار ہے یا ان کے جو تخلیق کار ہیں وہ پڑے اہم ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت خاموشی کے ساتھ عدب کے منظر نامے میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں ایک ایسا کام جو واقعیتاً بڑا اہم ہوتا ہے اور یہ لوگ نام و نمود کی نمائش سے بلکل ہٹ کر ایک بہت خاموش زندگی گزارتے ہوئے فن کے اندر ایسے کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی جو معاصل شاعری ہے معاصل عدب ہے اس میں ایک بلکل جدہ گانہ معنیت رکھتا ہے ایک ایسے ہی شاعر ہیں محسن اسرار محسن اسرار سے بدقسمتی سے بہت سارے لوگ خاص طور پر نوجوان نسل اس طرح واقف نہیں ہے کہیں کہیں نام انہوں نے سنا ہوگا کہیں کہیں شاعری سنی ہوگی اور یہ بعد میں پورے پاکستان اور پورے عدب کی جو دنیا ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے چیمپین بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے فیس بوکی بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مشاعرے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے منوپولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عدبی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ثقافتی اداروں میں ہیں لیکن محسن اسرار جیسے شاعر جو تازہکار بھی ہیں جنہیں اپنے عدب کی روایت کا بھی پوری خبر ہے اور جو جدید حصیت ہے اس سے بھی پوری طرح آشنا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور اس کریٹیوٹی میں ان کا اپنا حصہ جو وہ ڈال رہے ہیں اس کی معنویت اور اہمیت کیا ہے محسن اسرار کے دو مجموعے سے پہلے آ چکے ہیں اور اب ان کا حال ہی میں تیسرا مجموعہ آیا ہے محسن اسرار میرے پسندیدہ ترین شورہ میں سے ہیں بہت کم مشاعروں میں آتے ہیں بہت کم ادوی محفلوں میں آتے ہیں لیکن جب جب آ جاتے ہیں تو اس محفل کی توقیر بڑھ جاتی ہے اور وہ اتنے شریف و نفس آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کوئی تگو دو نہیں کی کہ وہ سامنے آ سکیں انہوں نے یہ تگو دو نہیں کی کہ وہ مشاعروں میں جائیں انہوں نے یہ تگو دو نہیں کی کہ ان پر لکھا جائے اور ایک معصوم سے آدمی ہیں اور ایک اندر باہر سے پوری طرح شائر چمالیاتی ایک پیرہن کے ساتھ زندگی کو دیکھنا زندگی کے جو مختلف موسم ہیں مختلف عذاب و ثباب ہیں ان میں وہ بسر کرنا زندگی اپنی اور انہیں لکھنے کی کوشش کرنا اور بہت انفرادیت کے ساتھ لکھنے کی کوشش کرنا تو یہ کتاب ان کی تازہ ہے یہ ہے دل جیسی ہے دنیا بھی اور یہ اس کا پسورت ہے یہ میں نے آپ کو سرورت دکھایا ایک بار اور دیکھیں اور یہ کتاب جو ہے بہت خوبصورت انداز میں چپی ہے اور اس کی مجھے خوشی ہوئی اور یہ کتاب جو ہے وہ سامیہ پبلیکیشنز کراچی کی جانب سے شائع ہوئی ہے تو میں نے محسن صاحب سے فون کر کے بتایا کہ مجھے یہ کتاب اچھی لگی بہت کلینے سے چپی ہے جیسے کی چپنی چاہیے تھی اور اس میں جو مضامین ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد احمد علی صاحب کا ایک مضمون ہے اور آسمہ اباس صاحبہ کا مضمون ہے اتفاق سے میں دونوں لوگوں کو نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کراچی کے ہیں یا کراچی سے باہر کے لوگ ہیں اور ان کا کیا فنی قدقامت ہے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان دونوں عزرات سے واقف نہیں ہوں لیکن دونوں عزرات نے بہت پوزیٹیبلی بہت اچھا لکھا ہے اشار بھی دیئے ہیں اور گفتگو بھی کی ہے محسن اسرار صاحب کی شخصیت پر اور ان کی شاعری پر تو یوں یہ بہت اچھے ہیں مضامین اور خاص اور جو بیک فلاپ ہے پس فرق پر جو رائے ہے وہ ہے خواجہ رضی حدر صاحب کی ان سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں ہمارے سینئر شاعر ہیں اور بہت زبردست محقق ہیں قائد ازم ایک ایڈمی میں رہے ہیں اور ہمارے سینئر میں سے ہیں اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں ان کا بہت اعترام کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے جونئر سے ایک بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں محبت آمیس اور بہت دلچسپ انسان بھی ہیں شاعر ہیں نظمیں بھی لکھتے ہیں غزلیں بھی لکھتے ہیں اور تیخے کی مضامین ان پر کئی کتابیں قائد ازم اور اتی جناب پر بھی ان کی کتابیں آئی ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت اہم بات لکھی ہے کہ ادم پذیرائی کی فضا میں یعنی ادم پذیرائی کی فضا میں کس نے محسن اسرار نے ادم پذیرائی کی فضا میں انہوں نے یادوں کو تکلم کا پیرہن دے کر خموشی کو آواز بنا دیا ہے یہ شیریت میں رچی بسی آواز محسن اسرار کی شیری کائنات کا ایک ایسا حسن ہے جس کی فی زمانہ ماغصر شاعری میں بہت کم مثال ملتی ہے محسن اسرار شاعری کے تمام تغازوں پر اپنی تخلیقی وسیرت کے ساتھ حاوی ہیں بلکل ٹھیک لکھا ہے اور بقول اقبال اس حقیقت سے بھی تمام تمام کمالوں بھی چلے یہ جملہ عجیب سا ہے چھوڑ دیتا ہوں میں ٹھیک سی نہیں سمجھ چاگا لیکن بہت اچھی رائے خواجہ رزیدر صاحب نے آٹھ دس لائنے لکھی ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں تو محسن اسرار کی غزل کیسی ہے محسن اسرار کا پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ ستر کی دہائی کے آس پاس نیچے قریب کے شاعر ہیں اور دیکھا جائے تو ستر کی دہائی بہت درخیز دہائی تھی اور اس میں نصر نظم بھی سامنے آگئی اور سروت حسین اور افضال مسید اور جمال احسانی عبید العلیم صابر زفر سلیم کوسر یہ سب آس پاس کے شاعر ہیں اور ایک بہت بڑی بھیڑ ہے شورہ کی پرمین شاکر شاہدہ حسند فاطمہ حسند تو ایک بہت بڑی صف ہے تو اس میں بہت ساری شورہ جو ہیں وہ تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ دب گئے وہ ساری آوازوں میں اور پھر نصر نظم کی گونج میں لیکن محسن اسرار جیسے شاعر جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا دب بھی جائیں تو وہ فوراں اوہر بھی آتے ہیں تو جو عدب کے لوگ ہیں عدب کے جو سنجیدہ قاری ہیں وہ محسن اسرار اور محسن اسرار کی شخصیت سے یا ایک بہت ڈوبی ہوئی شخصیت ہے شیر عدب کے اندر ان سے ضرور واقف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ذہن میں اب رہا نہیں کچھ بھی ذہن میں اب نہیں رہا کچھ بھی اس لیے سوچتا نہیں کچھ بھی اس لیے سوچتا نہیں کچھ بھی کب سے کیا کیا بنا رہا ہوں میں کب سے کیا کیا بنا رہا ہوں میں پر ابھی تک بنا نہیں کچھ بھی بے سوالی کی لذتیں بھی گئیں کاش میں مانگتا نہیں کچھ بھی بے سوالی کی لذتیں بھی گئیں کاش میں مانگتا نہیں کچھ بھی پاتال میں آگ جل رہی ہے اور عشق سے لو نکل رہی ہے تاتال میں آگ جل رہی ہے اور عشق سے لو نکل رہی ہے اب لوگ چھپائیں اب لوگ چھپائیں خواب گاہیں دیوار پہ آنکھ چل رہی ہے دیوار پہ آنکھ چل رہی ہے سجدے میں پڑی ہوئی ہے بحشت سجدے میں پڑی ہوئی ہے بحشت آرام سے شام دھل رہی ہے کمرے میں ہے شور خود کا لامی ایک نار قبع بدل رہی ہے ایک نار قبع بدل رہی ہے اور دل میں جب اس نے چور دریچہ بنا لیا دل میں جب اس نے چور دریچہ بنا لیا ہم نے کچھ اور اس سے تعلق بڑھا لیا ہم نے کچھ اور اس سے تعلق بڑھا لیا معلوم ہی نہ ہونے دیا مبتلا ہے ہم معلوم ہی نہ ہونے دیا مبتلا ہے ہم غصہ بھی ہم نے پی لیا دھوکہ بھی کھا لیا معلوم ہی نہ ہونے دیا مبتلا ہے ہم غصہ بھی ہم نے پی لیا دھوکہ بھی کھا لیا ہم رنگ کر رہے تھے کہ دیوار گر گئی ہم رنگ کر رہے تھے کہ دیوار گر گئی تدبیر کر رہے تھے معیشت نے آ دیا تدبیر کر رہے تھے مشیعت نے آ دیا معذرت تدبیر کر رہے تھے مشیعت نے آ دیا ایک بھیڑ اپنے ساتھ لگاتے چلے گئے ایک بھیڑ اپنے ساتھ لگاتے چلے گئے جو خبرو ملا اسے اپنا بنا لیا جو خبرو ملا اسے اپنا بنا لیا یہ میں نے آپ کو کچھ شیر موسین اصرار کے سنائے اور یہ شاعری جو ہے ان کی وہ اسی زیادہ خوبصورت ہے یقینا میں نے تو ایک سرسری سے انتخاب کر کے آپ کو دو تین غزلوں کے کچھ شیر سنائے لیکن ان غزلوں میں ہی آپ نے ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کا ایک اپنا اسلوب ہے ایک اپنا اندازہ بیان ہے ایک دھیمی انداز میں وہ غزل کہتے ہیں ایک خودکنامی کا انداز ہے اور جمالیات ان میں جمالیاتی جو رنگ ہیں اور رچاؤ ہے وہ ان کی غزلوں کا خاص حصہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ ندرت کچھ نیا کچھ 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 الک سے کرنے کی خواہش اور وہ غزل ہی کہتے ہیں وہ سراپا غزل ہی ہیں وہ سوچتے بھی غزل میں ہیں وہ کہتے بھی غزل میں ہیں اور وہ جو ان کی غزل ہے وہ ہمارے جو ہمارا جو اہد ہے ہمارا جو اثر ہے اس کی ایک نمائندہ غزل ہے تو آپ یہ کتاب لیں دل جیسی ہے دنیا بھی اور اس کتاب کو لے کر پڑھیں کتابیں پڑھنی چاہیے نئی شائری اچھی شائری خوبصورت شائری بامانی شائری اور محسن اسران ان تمام شرطوں پر اور ان تمام خوبیوں پر پورے اترتے ہیں تو لہٰذا یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں خریدیں اور آپ کے بک شیلف میں ایک بہت خوبصورت کتاب کا اضافہ ہوگا اور محسن اسرار سے آپ جتنا واقف ہوں گے جتنا آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے اب تک ان کو نہیں پڑھا تو آپ ایک بہت خوبصورت شائر کو دریافت کر رہے ہیں میں یہی اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اچازت دیجئے عدب و فنور نامہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات خالی مہین کو زیادہ دے دیجئے اور خدا حافظ و ناصر